اسلام علیکم ناظرین اکرام امید کامل ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور خریت سے بھی ہوں گے ناظرین اکرام آج پیر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی حد بند میں آتر ہوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو تو ناظرین اکرام جو دوست اب آپ خاص کر کے اب تو سردی کا موسم ہے سردی میں خانسی نزلہ زکام سینے کی جکڑن اور خانس کر کے دردوں میں تو بے شمار اضافہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ناظرین اکرام خاص کر کے خانسی کا مسئلہ جو ہے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر لیتا ہے تو ناظرین اکرام خانسی سے بچنے کے لیے خانسی میں آپ کس طرح سے جو ہے آرام حاصل کر سکتے ہیں اور خانسی کی بیماری سے آپ کی طرح سے جان شڑا سکتے ہیں یہ ناظرین اکرام میں توڑکا آپ کو بتاؤں گا اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ خانسی سے چھٹکا رہا حاصل کر پائیں گے تو ناظرین اکرام آپ نے کرنا کچھ یہ ہے کہ آپ نے دو سیب لینے ہیں دو سیبوں کا آپ نے چھلکا اتارنا ہے چھلکا اتار کے آپ نے ایک پین میں پانی گرم کرنا ہے اس میں آپ نے یہ چھلکے ڈال دینے ہیں یعنی آپ نے کائوہ بنانا ہے تو کائوہ جب آپ بنا لیں گے تو کم از کم اگر ایک کپ پانی آپ ڈالتے ہیں تو ایک کپ پانی آدھا رہ جائے اتنا چھلکے کو آپ نے پکانا ہے پکانے کے بعد جب وہ آدھا کپ رہ جائے ایک کپ پانی آدھا کپ رہ جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو ایک چمچ شید کے ساتھ استعمال کرنا ہے اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو شید آپ استعمال نہ کریں اگر شگر کے مریض آپ نہیں ہیں تو پھر آپ شید استعمال کر سکتے ہیں تو ناظرین اکرام خاص کر کے یہ جو چھلکے ہوتے ہیں یہ چھلکوں کا جو خاص کر کے سیپ کے چھلکے ہیں ان کا جو کیوہ ہے خانسی کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی بہترین ریمیڈی ہے اس کو استعمال کر کے تو آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں دو تین دن اب استعمال کریں گے تو آپ کو جو ہے خانسی سے حفاقہ ہو جائے گا تو ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ پر شیئر کیجئے گا تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو تینکس پر وچنگ بی اپی آلویز بائی